بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نمک ہمارے کھانوں کا ایک امجزو ہے اور یہ ہمارے کھانوں کے ذائقہ کو بڑھاتا بھی ہے چھوٹے بڑے سب نمکین کھانوں کو بہت پسند کرتے ہیں زمانہ قدیم میں نمک کو کرنسی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور لوگ گوشت اور مچھلی کو لمبے عرصے تک محفوظ کرنے کے لیے بھی نمک کا استعمال کرتے تھے لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں نمک کب اور کیسے دریافت ہوا کیسے سکندر اعظم کی گھوڑے نے اسے دریافت کیا اور پاکستان کا نمک پوری دنیا میں نمبر ون کیوں مانا جاتا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو لیکن آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکے پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ نمک پیدا کرنے والا ملک ہے کھیورا سالٹ مائن میں نمک کے بہت زیادہ زخیر موجود ہیں اور یہ پاکستان میں نمک کی سب سے بڑی کان بھی ہے کھیورا سالٹ مائن صبح پنجاب کے زیرہ جیلم کی تحصیل پینر دادن خان میں سطح مرتفع پٹھوار کے پہاڑی سلسلے سالٹ رینج میں واقع ہے اسلامباز سے براستہ موٹروے ایم ٹو لیلہ انٹرچینج سے ہوتے ہوئے کھیورا سالٹ مائن کا فاصلہ 186 کلومیٹر ہے جبکہ لاہور سے موٹروے کے راستے جائیں تو یہ مائن 248 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے کھیورا سالٹ مائن کا تاریخی پر سے منظر بڑا دلچسپ ہے سکندر اعظم جو دنیا میں اپنی فتوحات کی وجہ سے مشہور ہے 326 قبل مسیح میں جب سکندر اعظم ایشیا، افریقہ اور یورپ کو فتح کرتا ہوا پاکستان میں کھیورا کے مقام پر پہنچا تو فوجوں کو تھوڑا آرام دینے کے لیے یہاں رک گیا سکندر اعظم کی گھوڑے نے زمین پر پڑے پتھر کو چاٹنا شروع کر دیا اس کی دیکھا دیکھی باقی گھوڑے بھی پتھر چاٹنا شروع ہو گئے ایک سپاہی نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے پتھر کو چکھا تو وہ نمکین لگا اسے تو اس طرح سے یہاں نمک کا لوگوں کو پتا چلا اور یہاں بڑے پیمانے پر نمک دریافت ہوا کھیورا سالٹ مان سے نمک نکالنے کا بقاعدہ آغاز مغلیہ دور میں شروع ہوا اور اسے بقاعدہ تجارت کی شکل دی گئی سینٹرل ایشیا کے ممالک کے بازاروں تک یہاں سے نمک سپلائی کیا جاتا تھا مغل سلطنت کے ختمے پر کان کو سکھوں نے اپنے قبضے میں کر لیا سکھ کمانڈر انچیف ہری سنگھ نلوہ نے جمعوں کے راجہ گلاب سنگھ کے ساتھ مل کر ان کانوں کا انتظام سنبھال لیا اٹھارہ سو باتر میں جب انگریزوں نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے کھیورا سالٹ مائن کا انتظام مزید بہتر بنایا مائن کی وحد سڑک جو مشکل اور نہ ہموار تھی اسے حکومت نے ہموار بنایا نمک اور زخیرہ کرنے کے لئے گودام تعمیر کیے گئے کان کے اندر پانی کی فرامی کو بہتر بنایا گیا داخری راستوں اور سڑکوں کو بہتر کیا گیا سرنگیں کو بہتر کیا گیا اور نمک کی کھدائی کے لئے ایک بہتر طریقہ کار بھی متعارف کروایا گیا نمک کی اسمگلنگ پر قابو پانے کے لئے جرمانے بھی متعارف کروایا گیا زمینی سطح پر مرکزی سرنگ اٹھارہ سو بہتر میں برطانوی حکومت کے دوران ایک مائننگ انجینئر ڈاکٹر ایچ ورث نے تیار کی تھی پاکستان کی ازادی کے بعد پاکستان منرل ڈیویلپمنٹ کارپوریشن نے اس سالٹ مائن کا انتظام سنبھال لیا خیورہ سالٹ مائن کی لمبائی تقریباً تین ہزار کلومیٹر ہے اور اس میں نمک کے ذخائر کا اندازہ بیاسی ملین ٹن سے لے کر چھ سو ملین ٹن سے بھی زیادہ ہے خیورہ کی کان اپنے گلابی نمک جسے عام طور پر ہمالین سالٹ بھی کہا جاتا ہے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے یہ گلابی نمک دنیا میں بہت مہنگا فیروخت ہوتا ہے اور یہ نائنٹی نائن پرسنٹ خالص ہوتا ہے یہ نمک راہ میٹیریل کی شکل میں نکلتا ہے اور بعد میں مشینوں کے ذریعے اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ لیا جاتا ہے پنک کلر کے علاوہ یہ نمک ریڈ آف وائٹ اور ٹرانسپیرنٹ شکل میں بھی ہوتا ہے برطانوی دور حکومت میں کھیورہ مائن سے نمک کی سالانہ پیدوار اٹھائیس ہزار ٹن سے لے کر تیس ہزار ٹن تھی پھر اس پیدوار کو انیس سو چھالی سے سنتالیس تک ایک لاکھ ستاسی ہزار ٹن تک بڑھایا گیا دو ہزار تین تک یہاں سے تین لاکھ پچاسی ہزار ٹن نمک کی سالانہ پیدوار ہوئی جو کہ پاکستان میں کل راک سالٹ کی پیدوار کا نصف ہے اس پیدوار کے حساب سے مزید تین سو پچاس سال تک نمک کی ذخائر یہاں موجود ہیں کھیورہ نمک کی کان میں انیس منزلیں ہیں جن میں سے آٹھ زمین سے اوپر اور گیارہ زیر زمین ہیں انٹرنس سے لے کر پہاڑ کے اندر سرنگ کی لمبائی سات سو تیس میٹر ہے اور یہاں سے ارد گرد آگے سرنگوں کی لمبائی تقریباً چالیس کلومیٹر ہے سرنگ خود کر آدھا نمک نکال لیا جاتا ہے اور باقی آدھا پیلر کے لیے چھوڑ دی جاتا ہے جو کہ سرنگ کو سہارا دیتا ہے برطانوی حکومت کا بنا ہوا دو فٹ چوڑا ریلوے ٹریک بھی سرنگ کے اندر بنا ہوا ہے جس پر سے ریل کارز کے ذریعے نمک سرنگ سے باہر نکالا جاتا ہے کان کے اندر کا ٹمپریچر سال بھر میں لگ بھگ اٹھارہ سبیس ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے کھیوڑا کا نمک کھانا پکانے میں بات سالٹ کے طور پر اور بہت ساری سنتوں کے لیے کھام مال کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے جس میں سوڈا ایش پلانٹ بھی شامل ہے اس نمک سے سجاوٹ والی ایشیاں جیسے گلدان، چراغ، ایش ٹری اور مجسمیں بھی بنایا جاتے ہیں اور نمک سے بننے والی یہ ایشیاں امریکہ، ہندوستان اور بہت سے یورپی ممالک کو برامد کی جاتی ہیں اس کے علاوہ بھی نمک سے ڈیکوریشن کے لیے بہت سے ایشیاں بنائی جاتی ہیں جن سے کافی ذرہ مبادلہ حاصل ہوتا ہے کھیوڑا سالٹ مائن سیاہوں کے لیے بھی ایک پرکشش جگہ ہے اور تقریباً دنیا بھر سے دو لاکھ پچاس ہزار سیاہ سالانہ یہاں آتے ہیں جس سے اچھا خاصا ریوینیو بھی جنریٹ ہوتا ہے ان سیاہوں کو کھیوڑا سالٹ مائن ریلوے کے ذریعے مائن کے اندر لے جایا جاتا ہے مائن کے اندر پچاس سال پرانی ایک بادشاہی مسجد بھی ہے جو مختلف رنگ کے نمک کی اینٹوں سے بنائی گئی ہے کان کے اندر دیگر فنکارانہ نکاشیوں میں منار پاکستان کی نکل علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا ایک مجسمہ اردو رسم الخط میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا ذکیرہ عظیم دیوار چین کا مادل اور مری کی مال روڈ کا نمونہ بھی شامل ہے کان کے اندر آنے والے سیاہوں کی اٹریکشن کے لیے ایک پچھتر میٹر اونچا اسمبلی حال بنایا گیا ہے اس کے علاوہ اسی فٹ گہرائی والے نمکین طلاب کے اوپر ایک نمک کا پل بنایا گیا ہے جسے پل سیرات کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک شیش محل پہلے صاف میرر بھی بنایا گیا ہے جہاں نمک کے گلابی کرسٹل حسین نظارہ پیش کرتے ہیں سیاہوں کی ریفرشمنٹ کے لیے ایک کیفیٹیریا بھی موجود ہے اس کے علاوہ مغلیہ دور حکومت کے بنے ہوئے کمرے بھی ہیں تو دوستو امید ہے کھیورا سالٹ مائن کے بارے میں یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ نکے بار